السلام علیکم دوستو دوستو بھارت میں کرونا وائرس نے جو شدید تباہی مچا رکھی ہے اس کو لے کر پورے بھارت کے ہندو بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ اس عذاب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری گلتی اور ظلم و ستم ہے تب ہی تو کہیں پر یہ لوگ مسلمانوں سے معافی مانگ رہے ہیں اور کہیں پر مسلمانوں سے نماز پڑھ کر دعا مانگنے کا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے بھارت سے آج ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی ہے جس پر ایک اعلان کیا جا رہا ہے اور اس اعلان میں کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں کرونا کی اس خطرناک دباہی کی پیچھے انڈین سپریم کورٹ کا بابری مسجد کا غلط فیصلہ ہے جب سے سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کو دی ہے تب سے بھارت میں کہر برس رہا ہے دوستو آپ یہ پوری اناؤنسمنٹ خود دھیان سے سنیں دوستو اس بات کو دھیان سے سنیں گا اور سمجھے گا بابری مسجد دوڑنے کے چلتے بھارت میں کہر برس رہا ہے آخر اتنی بھارت میں اچانک کیوں موتے ہو رہی ہے اس کو دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں جب سے بابری مسجد پر کوٹ نے فیصلہ دیا ہے دوستو آپ نے سنا کہ کیسے آج یہ لوگ اپنے موز سے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا ہے اور ان کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا ہے جس کی وجہ سے بھارت میں اب ایسا کہر برس رہا ہے امواد اس قدر ہو رہی ہے کہ گنتی بھی مشکل ہو گئی ہے آج یہ لوگ خود ہی اقرار کر رہے ہیں دوستو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اپنی قیمتی رائے نیچے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھنکس فور واشنگ